نمازکار دوستو سوگتہ ہے آپ کا سٹجی پر اگزامس میں اور اس میں ہم لوگ ڈیلی کرنٹ ایسی اگھر دیکھتے ہیں ون ڈے اگزامس کی آپ تیاری کر رہے ہیں اگر ssc کی یوپ پیچی ایسی کی اسٹیٹ پی سی کی یوپ پی سی ایسی کی یا پھر کسی بھی اسٹیٹ پی سی ایسی کی یا پھر کسی بھی اسی سی اگزام کی بینکنگ پیو یا کسی بھی ون ڈے اگزام کی چاہے وہ پولیس اگزام ہو چاہے وہ ریلوے کا اگزام ہو چاہے وہ یوپیٹرپل ایسی کا اگزام ہو اس کی دیاری کر رہا ہے تو یہ والی کرنٹ افیر ڈیلی کی ڈیلی ضرور دیکھ لیا کریے اور اس کی پی ڈی اپ بلکل جو ہے ہم فری دے رہا ہیں سٹیڈی فور اگزامز ٹیلی گرام چینل پہ آپ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیں گے تو آپ کو یہ لنک مل جائے گی آپ جو ہے ٹیلی گرام میں ڈائریکٹلی سٹیڈی انڈرسکور فور اگزامز کر کے جو ہے چینل کو کھو سکتے ہیں یہ اس کا ایڈریز ہے اس میں آپ کو ڈیلی کی ڈیلی پی ڈی اپ فری میں دی جاتی ہے تو پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیا کریے پھر اس کے جو ہے چوبیس گھنٹے بعد یہاں پہ پی ڈی اپ پوچھ کر دی جاتی ہے آپ اس سے دیکھ رہی جائے دیکھیں ڈیلی ڈیلی کرتے ہیں ہم یہ آپ چاہے تو دیکھیں دیکھا بھی سکتا ہوں دیکھیں پہلے یہ کرنٹ افیر آئی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تیز تاریخ کا یہ کرنٹ افیر آیا اس سے پہلے اس کا جو ہے پی ڈی اپ آ گیا ایسے ہی ڈیلی کا ڈیلی ہمیں آپ پہ پی ڈی اپ دے رہا ہے انتیز تاریخ کا یہ پی ڈی اپ ہے پورے کرنٹ افیر کے پچیس سے تیز قیشن ہوتے ہیں جو پورے دن کے کرنٹ افیر کو کور کر دیتے ہیں یہ ایک کامپریہنسیو سیریز ہے اس میں اگر آپ نے یہ والا کرنٹ افیر ڈیلی دیکھ لیا تو اس کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو کے ساتھ ساتھ اس ٹیلی گرام گروپ کو جرور جوائن کر لیجے گا ساری پیڈیا فری میں پہنے کے لئے ہیلو دوستو آپ کو سواگت ہے سٹڈی فور ایگزامس میں میں اجے مناب کے لئے لکھ رہا ہوں اجے ایک نیا لیسن جس میں ہم بات کرنے والے 29 فروری کے important current affairs کی اس لیسن کو attempt کرنے کے بعد مطلب کہ اس daily quiz کو attempt کرنے کے بعد آپ کو اپنا score جو ہے کمنٹ ڈاؤن کر کے ضرور لکھنا ہے کہ آپ نے کتنے صحیح attempt کرے اور کتنے غلط attempt کرے نیچے ضرور لکھے گا attempt آپ کو سارے کرنے غلط صحیح وہ کوئی معنی نہیں رکھتا آپ نیچے اپنا score ضرور لکھے گا ٹھیک آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا دوسرا چینل بھی ہے study for civil services وہاں پر جو ہے اگر آپ civil services کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں یا پھر کسی پی ایسی examination کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اب وہاں پر ایک detailed current affairs کا جو lesson آتا ہے daily وہ اس کو ضرور دیکھے گا ساتھی ساتھ ہمارے static portion کے جو الگ الگ subject جو ہے وہاں پر detail میں cover کی جاتے ہیں اس لیے اس چینل کو دیکھنا ضروری ہے اگر آپ one day examination یعنی کہ ssc banking وغیرہ کی اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو اس daily کو اس کو ضرور attempt کرتے جائے گا ساتھی ساتھ ہمارے کچھ paid courses بھی ہوتے ہیں uppsc, mppsc, bpsc پھر اب کسی بھی state psc کے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو گھر بیٹھے ہیں ہمارے کچھ paid courses جو ہے یہاں پر جو ہے وہ avail کر سکتے ہیں جہاں پر جو ہے آپ کے time to time جو ہے test بھی conduct کرائے جاتے ہیں ہمارے دوارہ نیچے ڈیو نمبر پر call کر کے آپ ادھیک جانکاری جو ہے لے سکتے ہیں اس بارے میں آج کا لیسنن شروع کرتا ہے کون سے indian state میں جو آپ کا lozer festival جو ہے وہ منائے جاتا ہے یہاں پر اگر ہم correct answer کی بات کریں آپ اپنے من میں سوچ لیجے گا جو آپ نے سوچنا ہے answer دیکھیں یہاں پر correct answer آپ کبھی himachal pradesh میں جو ہے lozer festival جو ہے dharm shala میں منائے گیا تھا کب 24 فروری 2020 کو جو ہے منائے گیا کہاں پر dharm shala himachal pradesh میں اور یہ festival جو ہے celebrate کہہ جاتا ہے آپ کے پہلے دن luni solar tibitan calendar والے دن یعنی کہ آپ کے جو tibitan کا new year ہوتا ہے وہ اس کے پہلے دن جو ہے اس تیوار کو مناتے ہیں تو مطلب کی کیا ہے جو tibitan buddhism community کے جو لوگ ہے اس تیوار کو مناتے ہیں ٹھیک تو وہی سارے لوگ سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے اکھٹے ہوئے الگ الگ مندیروں میں اور انہوں نے اپنے prayer جو offer کری کہاں پر dharm shimla میں ہیں اگلے question میں بات کرتے ہیں دیکھیں union home ministry جو ہے اس نے آپ پر کچھ changes لانے کی بات کریے جو provisions ہے arms act اور arms rules کے جس سے کی provide کرا سکے adequate firearms جتنی ان کو ضرورت ہے shooters کو practice کے لئے اتنے firearms ان کو دے سکے اتنے ان کا ammunition دے سکے تو یہ جو arms act ہے آپ کا یہ کس سال میں پاس کیا گیا تھا وہ آپ کو یہاں پر بتانے ہیں دیکھیں correct answer یہ بات کریں تو وہ ہے c1959 یہ جو آپ کا arms act اور arms rules آئے تھے آپ کے آئے تھے 1959 میں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں جو arms rules ہیں 2016 میں یہ آپ کے آئے تھے for renounce shooters کے لئے تو arms act آپ کے آئے تھے 1959 میں اور arms rules آئے تھے آپ کے 2016 میں اب یہاں پر اگر ہم بات کریں ministry of home affairs جو ہے انہیں یہاں پر changes کیا ہیں provisions میں arms act 1959 میں اور آپ کے arms rules میں بھی جو کہ 2016 میں آئے تھے جس سے کی وہ adequate جتنی ان کے requirement ہے ان کے fire arms اور ammunition جو ہے provide کر سکیں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو ان کی جتنی requirement تھی اس changes کے دورہ کیا کیا گیا ان کے جو requirement تھی اس کے حساب سے provide کرنے کے لئے انہوں نے number جو ہے بڑھا دیے پہلے ساتھ ہوا کرتی تھی کہ ساتھ جو ہے gun وغیرہ جو ان کو provide کرائی جاتی تھی تو وہ جو ہے بڑھا کے 12 کر دے گئے تو اس کے لئے جو ہے الگ الگ categories بنائے گئے categories جانے کے لئے آپ detail میں دیکھ سکتے ہیں main ہمارے لئے اتنا جاننا ضرور ہی نہیں ہے کہ کس کو 7 مل رہے ہے کس کو 12 مل رہے ہے وہ جاننا ضرور نہیں ہے لیکن change موٹا موٹا کیا کیا کہ انہوں نے number جو ہے یہاں پر بڑھا دیے ٹھیک تو main کیا ہے آپ کا یہ عام سے cover کی جاتے ہیں minister of home affairs کے دورہ اور یہ بنی تھی 1959 میں اور عام سرول سے آپ کے 2016 کے تھوڑا سا ہی ماجل پردیش کے بارے میں capital ہے شملا سمر میں گرمیوں میں دھرمشال ہے آپ کی winter میں سردیوں میں ٹھیک چیف منسٹر ہے یہاں کے جیرام تھاکر اور آپ کے گورنر ہے بندارو دتتریہ ٹھیک اگلے question میں بات کرتے ہیں دیکھیں پہلے state کا یا پھر union territory آپ کو نام بتانا ہے جس نے یہاں پر achieve کر آئے 100% LPG coverage کی مطلب وہاں پر ہر جگہ جو ہے اچھے سب کو LPG جو ہے provide کرا دی جا چکی ہے اور یہ کس کے تحت provide کرائے گئی یہ provide کرائے گئی آپ کی پردان منتری اجولہ یوجنا کے تحت تو correct answer کی بات کریں تو یہاں پر بھی آپ کا ہے D ہماجل پردیش میں ایسا ہوا ہے 100% LPG جو ہے coverage یہاں پر ہو چکی ہے یہ پہلا status ایسا بنا ہے ٹھیک یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں جو state government اس نے یہاں پر جو ہے اسی initiative کے تحت initiative کونسا آپ کا پردان منتری اجولہ یوجنا کے تحت ہی جو ہے ہماجل گریمی سوویدہ یوجنا جو ہے شروع کری تھی مائی 2018 میں جس سے کی سارے کی سارے یہ گھر ہے ان کو cover کیا جا سکے اجولہ یوجنا کے تحت ٹھیک یہ scheme جو ہے آپ کی launch کری گئی تھی Prime Minister شریع ناریندر موڈی جی کے دوارہ ایک مائی 2016 میں کونسی scheme پردان منتری اجولہ یوجنا کنفیوز مت ہوئے گا جو آپ کی ہماجلی گریمی سوویدہ یوجنا ہے وہ پردان منتری اجولہ یوجنا کے انڈر آتی ہے ٹھیک تو یہ جو آپ کی main والی یہ آئی تھی آپ کی 2016 میں یہ کہاں پر انہوں نے launch کری تھی آپ کی launch کری تھی بلیلیا اتر پردیش میں یہاں پر اگر ہم بات کریں پردان منتری اجولہ یوجنا کی تو یہ اس کا main مقصد کیا ہے اس کا main مقصد ہے کہ health کی جو ہے women اور children کی اس کو save کر سکے کس کے دوارہ ان کو ایک clean cooking fuel جو ہے وہ provide کر سکے جو کیا ہے آپ کا LPG ٹھیک next question میں بات کرتے ہیں کونسے Indian state یا union territory میں جو ہے ناباد نے یہاں پر چار سو دشملک چھ چار کروڑ روپے یہاں پر دینے کی بات کری گئے کس کے تحت under rural infrastructure development fund RIDF کے تحت چار سو کروڑ جو ہے آپ پر grant کری ہے ناباد development کے لیے کس میں infrastructure جو ہے ہم آپ پر boost کیا جا سکے دیکھیں یہاں پر correct answer جو ہے آپ کا وہ ہے اے جمہور کشمیر دیکھیں جمہور کشمیر میں بہت زیادہ development چل رہی ہے اس ٹیم پر جو لوگ کہتے رہیں گے وہ کہنے والے ہیں آزادی وغیرہ لیکن جمہور کشمیر میں اس ٹیم بہت زیادہ development پر کام کیا جا رہا ہے دیکھیں یہاں پر اگر ہم بات کریں تو 82 rural road length جو ہے water supply scheme سے یہاں پر آنے والی ہے ساتھی ساتھ آپ کی کیا ہے animal اور شیپ husbandry جو ہے ان سیکٹرز کو improve کرنے کے لئے unit territory کو اس کے لئے بھی یہاں پر پیسہ invest کیا جا رہا ہے جسے کہ اس infrastructure کو جو ہے completely boost up کیا جا سکے اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں national bank for agriculture اور rural development کے بارے میں ناباد کے بارے میں تو اس کی شروعات ہوئی تھی 12 جولائی 1982 میں headquarters ہے ممبئی بھاراشترا اور آپ کے chairman جو ہے dr. harish kumar بانوالا next question میں بات کرتے ہیں دیکھیں public sector bank جو ہے آپ کو اس کا نام بتانا ہے جس نے یہاں پر ہاتھ ملا ہے microsoft کے ساتھ جس سے کہ وہ دونوں مل کے جو ہے آپ کے differently abled people جو ہوتے ہیں آپ کے وکلانگ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ training provide کر سکیں جس سے کہ وہ نوکری کے لئے apply کر سکیں کہاں پر ان کو نوکری مل سکیں banking financial services اور آپ کے insurance sector میں bf si sector میں جو ہے وہ job apply کر سکیں ان کو training دے جانے کیاں پر بات کریے ہیں دونوں نے مل کے اب وہ کون سا bank ہے اس کا correct answer آپ کو state bank of india دیکھیں state bank of india اور microsoft مل کر جو ہے training provide کر رہے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں انہوں نے پہلا target رکھا ہے پہلے face میں 500 لوگ کو train کرنے کا training skills جو ہے provide کرنے کی یہاں پر بات رکھی گئے اب microsoft کے بارے میں جان لیجیے دیکھیں اس کے شروعات ہوئی تھی اندھ مہیشوری ساتھی ساتھ آپ sbi کے بارے میں بھی جان لیجیے اس کی شروعات میں as sbi اور headquarters ہیں اس کے ممبئی مہراشترا اچھا ایک چیز کیا ہے دیکھیں میں نے آپ پر لکھا ہے july 1955 ایسا کیوں لکھا ہے اس سے پہلے as sbi کیوں لکھا ہے اس سے پہلے کیا تھا وہ آپ نیچے ضرور بتائیے گا آپ یہاں پر headquarters کی بات کریں تو ممبئی مہراشترا اور chairman رجنیش کمار digital banking platform کی اگر ہم بات کریں تو yono application sbi کی اور tag line بات کرتے ہیں آپ headquarters کہاں پر ہیں NHPC کے وہ آپ یہاں پر بتانا ہے دیکھیں correct answer کی بات کریں تو وہ فرید آباد حریانہ یعنی B اگر آپ NHPC کی full form ہی پتا تھی تو NHPC کی full form کی ہے National Hydro Electric Power Corporation جس کا head quater ہے فرید آباد حریانہ میں یہاں پر بات کریں تو NHPC جو ہے اس کی شروع تھی 1975 میں اور اس headquarters آپ کو بتائی دیا فرید آبی اس کے بارے میں ہم اس لئے بات کر رہے ہے کیونکہ ابے کمار سنگھ جو ہے ان کو یہاں پر نیا chairman بنائے گیا اور md بنائے گیا اس NHPC کا تو آپ note کر لیجی گا ٹھیک آگے بڑھتے اگلے question کی طرف آپ کو بتانا ہے capital کیا ہے togo کی capital کی اگر ہم بات کریں most لوگوں نے نام ہی نام تو capital ریلیکٹ کیا گیا ہے 72% vote کے ساتھ جو یہاں پر جیتے ہیں وہ اور یہاں پر اگر ہم togo کی بات کریں تو ویسٹ افریکان سی ایف افریکہ پرائم منیسٹر ہے جو کومی سیلوم کلاسو یہاں پر اگر ہم بات کرتے دیکھیں چھوٹا سا ایریا افریقہ میں ویسٹ افریقہ میں ہے اور زوم ان کروں گے تو آپ کو لوم سب سے نیچے باطم میں دیکھ جائے گی اگلی کوشن میں بات کرتے آپ کو اس پرسن کا نام بتانے جن کو award دیا گیا lifetime achievement award کس کے دورہ national research center for banana بانانا کہا پر international conference on banana 2020 میں دیکھیں correct answer کہا پر بات کریں تو dr n kumar کو lifetime achievement award سے نواز گیا اور یہ ہے تم نادو agricultural university کے vice chancellor ٹھیک یہا پر اگر ہم بات کرتے ہیں theme of icb 2020 کی تو innovations in sustainable production and value chain management in banana ٹھیک یہ banana کی main دیکھیں ان میں سے کون سی جو ہے آپ کی central armed police forces ہے جن کو یہا پر best marching contingent کے لئے یہا پر trophy دی گئی republic day parade men تو کس کی best parade تھی آپ ہندی میں ملکل local language میں بات کریں تو best parade کون سے contingent کی armed forces میں تو وہ آپ پر بتانا ہے جو نیو ڈیلی میں تھی آپ کی parade یہا پر اگر ہم correct answer کی بات کریں تو وہ آپ CISF CISF اور ساتھ ساتھ ان دونوں کو award دیئے گئے 24 فروری 2020 کو defense minister راج سنگھ کے دوارہ اور یہا پر ہم بات کریں جو آپ کے ان دیر فورس ہے اس کو ملائے بیسٹ among the three services جو تین services ہیں ان میں جو ہے یہا پر best دیا گیا award اور ساتھ ساتھ آپ کے CISF award جو ملا ہے best marching contingent and come یہا پر بات کریں central police armed forces میں تو آپ کے CISF best رہے اور آپ کو جان نا ہے دیکھیں ان کو award دیا کس نے وہ آپ کے دیا defense minister نے کس ان کو دو کٹیگری میں آپ کو بتائی دیا اب آپ یہاں پر جان لی جائے تھوڑا سا indian air force کے بارے میں اس کے headquarters ہیں new ڈیلی میں اور chief of air staff یعنی راکیش کمار سنگھ بدوریا اور ان کا moto touch the sky with glory یہاں پر بات کریں about CISF تو CISF کا دیکھیں headquarter ڈیلی ڈیلی ڈیریکٹر جنرل ہے شری راجی رنجن اور moto ہے ان کا protection and security تو lesson آپ کو کسا لگا نیچے comment down کر کے بتائیے اپنا score ہے وہ آپ کو ضرور لکھنا ہے کہ آپ نے صحیح attempt کر اور کتنے غلط اور آپ سے question میں نے پر put exist کرتا بھی تھا یا نہیں وہ آپ کو comment down کر کے بتان ہے کل ملتے نئے quiz کے ساتھ شروع 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 شروع